السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا مزبان زیشان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں شانی یوٹیو میرے یوٹیو چینل امید ہے آپ بلکل خریت سے ہوں گے دوستو یہاں پہ ایک بہت بڑی نیوز آ رہی ہے جو آ رہی ہے سوٹھ انڈین سے مشہور ایکٹر انٹی آر سوٹھ انڈین کے سپر سٹار ان کی جانب سے ایک نیوز آئی ہے انہوں نے اسلام کے بارے اور مسلمانوں کے بارے ان کو کہاں سے پیار جا گا اور انہوں نے موڈی کو کون سی وارننگ دی وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں کمپلیٹ بتانے والا ہوں اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو تب آپ کو بالکل سمجھ آ جائے گی اور آپ کو بہت زیادہ ہی خوشی آنے والی اس ویڈیو تھے کہ انہوں نے ایسا کیا بولا تو آپ نے اس ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہوں اور اگر آپ ہمارے چنل پر نیا ہوئے تو پلیٹ ہمارے چنل کو سبسکرائب کر دیں اور پیلا آئیکن کو پلیس کر کے فری میں ہمارے چنل کے ممبر بن جائے اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو بھی ہندائی کا دیکھنا اس طرح کی ویڈیو میں آپ نے دیکھیں گے لے کر آتا رہتا تو اس ویڈیو میں آپ کو بہت زیادہ خوشی ہونے والی ہے تو انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں کیا بولا کہاں سے ان کو پیار جاگا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو جب آپ مشہور ایکٹر علی بھائی کو تو جانتے ہوں کہ بہت ساری کومیٹی رول ادا کرتا رہتا ہے انٹیا اور علی بھائی دونوں آپس میں بہت اچھے گہرے دوست ہیں بچپن میں انہوں نے فلموں میں انٹریم ماری تھی ان کو بچپن سے فلموں کا شعب تھا علی بھائی بھی شروع سے چھوٹے سے تھے فلموں میں آرہے ہیں تو یہ دونوں آپس میں بہت اچھے خاصے دوست ہیں تو جب علی بھائی اپنی فیملی کے ساتھ مکہ شریف میں گئے تھے عمرہ ادا کرنے کے لیے تو یہ وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے عمرہ ادا کیا عمرہ دا کرنے کے بعد جب یہ واپس آئے تو انہوں نے بہت سارے لوگوں کو دعوتیں دی انہوں نے ایک بہت بڑی محفیل منتقل کی جہاں پہ بہت زیادہ مشہور ترین ناتخواں آئے ہوئے تھے اور بہت بڑے بیان ہوئے ان کی مبارک دینے کے لیے بہت سارے لوگ آ رہے تھے تو انہوں نے وہاں پہ انٹی آر کو بھی دعوت دی تھی تو جب انٹی آر اپنے دوستوں کے ساتھ مسلمانوں کے لباس میں آئے تو اللہ بھائی بہت زیادہ حیران ہو کے بولا کہ ان کو ہم اتنا زیادہ پیار ہیں مجھ سے کہ ہمارے اسلامی لباس میں یہ یہاں پر آگئے تو وہاں پہ جب بہت بڑی محفیل ہوئی تو انٹی آر کو بہت زیادہ اچھا لگا بہت زیادہ سکون ملا اس محفیل سے تو اس کے بعد انٹی آر نے بولا کہ مسلمان ایک سچا مذہب ہے جس کے لباس پہنے سے اتنا زیادہ سکون ملتا جن کی باتیں سننے سے اتنا زیادہ اچھا لگتا ہے آج کے بعد اگر مسلمانوں اور اسلام کے بارے میں کسی نے بھی انگلی اٹھا کے دیکھی یا کسی نے بھوری نگاہ سے دیکھا تو میں اس کی انگلی بھی دور دوں گا اور اس کی آنکھیں بھی نکال گا تو اس کے بعد علی بھائی کو جب پتا چلا کہ بابری مذہب شہید ہو رہی ہے تو اتنے بڑے موجزے دیکھنے کے بعد بھی موتی باز نہیں آ رہا تو وہ بہت زیادہ مایوس ہو گیا تو انہوں نے جب دیکھا کہ بابری مذہب کی بہت ساری دیواریں پر ٹوٹ چکیں اب موتی باز نہیں آئے گا اتنے بڑے موجزے دیکھنے کے بعد بھی تو اس نے کیا کہ ایک دن وہ ایٹی آر کے پاس کیا بہت زیادہ مایوس تھا تو ایٹی آر نے بولا کیوں اس طرح مایوس تھا اس نے بولا کہ ہمارے بڑوں بڑوں نے عبادتیں کی ہمارے دادے پر دادا نے بھی وہاں پر عبادت کی تھی بابری مذہب میں میں یہ نہیں دیکھ سکتا کہ بابری مذہب کو شہید کیا جائے تو ایٹی آر بہت زیادہ خونسے میں آگیا انہوں نے بولا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ سلام کے طرف کسی نے بوری نگاہ سے بھی دیکھا تو میں اس کی نگاہیں نکالوں گا تو اس نے کیا کیا ایک پیغام بھیجا مودی کو اس نے بولا مودی اگر تم باز نہ آئے تو ورنہ میں تمہیں گھر سے اٹھا لوں گا تمہارا وہ اشار کر لوں گا تم یہ نہ سمجھو کہ تم پرائیم میسٹر ہو تو تمہارے جتنے نوکر ہو اور اس کوٹی گارڈ ترخواہ لیتے ہوں گے اس سے کہیں دبل میرے کتوں کی خوراہ آتی ہے تو تم سوچ لو کہ میں کر کیا سکتا ہوں تمہارے ساتھ مودی بہت زیادہ پریشان ہوگی کیونکہ انٹی آر ریال میں بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں آپ نے بہت سارے ان کی فلمیں دیکھیں گی جہاں پہ یہ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں انٹی آر کی بہت زیادہ مودی کو خوف آگیا کہ انٹی آر ریال میں بہت زیادہ غصہ کرنے والے انسان ہیں تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں آپ کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں انٹی آر کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور ضرور کومنٹ بوکس میں کیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائکہ دینا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت کھولئے گا ملتے کی خیرلی نیکس ویڈیو میں تھیں سو وانچیں منہ حافظ